ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ گائز ایک نئی جگہ وزیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کچھ دنوں سے جائپور کے اندر ہیں اور جائپور کی جو خوبصورت جگہیں ہیں جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ہم اس جگہ کی ٹور کرتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو آج کی جو اسپیشل جگہ ہے جہاں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں وہ جگہ ہے جنتر منتر تو گائز بنے رہے ہمارے ساتھ ہم آپ کو انڈ تک پوری انفرومیٹیو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور خوبصورت طریقے سے ہم جنتر منتر کی خوبصورتی اور وہاں جو چیزیں موجود ہیں اس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو گائز آئیے جہاں ہمیں جانا ہے اس کی لوکیشن سرچ کرتے ہیں تو ڈالتے ہیں سب سے پہلے گوگل میں جنتر منتر جائپور جب ہم نے جنتر منتر جائپور رائٹ کیا پھر اس کے بعد ہم نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد جب ہم لوکیشن سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور آج چونکہ ہمیں بائک سے جانا ہے تو بائک کا لوکیشن دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹوئنٹی سکس منٹ لگیں گے تو آئیے پھر چلتے ہیں واو گائز فائنلی ہم پہنچتے ہیں جنتر منتر کے پاس انٹری سے پہلے ہمیں ٹکٹ لینا پڑتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس لائن کو کروز کرنے کے بعد ہمیں ایک ٹکٹ ملے گا تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے تو یہ رہا ٹکٹ دو لوگوں کا ٹکٹ یعنی 104 روپے فائنلی دوستو ہم جنتر منتر کے دور سے انٹری کر چکے ہیں اب اندر آ چکے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنتر منتر انڈیا کے اندر کل پانچ جگہوں پہ ہے ان میں ایک اجین کے اندر دوسرا ورانسی اور تیسرا دہلی اور چوتھا مطورہ کے اندر ہے اور پانچ ہوا جو جنتر منتر ہے کافی مشہور وہ جائپور کے اندر ہے جائپور کا جنتر منتر جو سب سے بڑا اور کمپلیٹ جنتر منتر اسے کہا جا سکتا ہے دوستو یہ جگہ پنک سیٹی جائپور کے اندر ہوا محل کے قریب واقع ہے اور اس کے لوکیشن کی بات کریں تو جائپور ائرپورٹ سے 12.8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور جائپور ریلوے اسٹیشن سے 3.9 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر پڑتا ہے اور یہ جائپور کا جنتر منتر نیس آسٹرونومیکل انسٹرومنٹ کا مجموعہ ہے جسے کنگ سوائی جائے سنگھ نے بنوایا تھا اس کی فانڈیشن 1734 میں کی گئی اور اسے ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کے تحت شمار کیا جاتا ہے اس جنتر منتر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جنتر منتر ریجنل ٹائم کو بتاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کا ٹائم سینٹر آف انڈیا یعنی علیہ آباد سے متین ہوتا ہے جبکہ یہاں یہ جنتر منتر راجستان کے ریجنل ٹائم کو بتاتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ایک گلوب پر پڑی لائن یعنی لونگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس کنٹری میں کیا ٹائم ہو رہا ہے اسی طرح سے راجستان کے اندر اس پر پڑی لائن لونگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ جو بنائے گئے ہیں اس لائننگ سے ہمیں راجستان کے ایک زیک ٹائم کا پتہ جلتا ہے دنیا کے حال اطراف سے یہاں لوگ ویسٹ کرتے ہیں جس سے اس جنتر منتر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو آئیے دوستو ہم کمپلیٹ جنتر منتر کو ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں 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 ہم پورا جنترمنتر ٹہلنے کے بعد تھک جاتے ہیں تھوڑا آرام کی سانس لینے کے لیے پھر ہم بیٹھتے ہیں انٹرنل ایریا میں ہی ایک ریسٹورینٹ کے پاس جو کے اس کے اندر ہی واقعے ہیں پھر ہم وہاں بیٹھتے ہیں چائے وگرہ پیتے ہیں کافی لیتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو گائیز یہ ویڈیو آپ کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیں اور آپ اپنی رائے دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو